یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ تل منورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو معسوس کرتے ہوئے فرمایا یہ بو کیسی ہے تو نشے میں دھت یزید بولا یہ شام میں بنتی ہے اور ایک جام مگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ابا عبداللہ لیجئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں اور پھر وہ اس کی آشار پڑھنے لگا جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو مجھے بتاؤ یزید کی ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلے تھے جس ماحول میں پرورش پائی تھی جس ماحول میں رہے تھے وہ پاکیزہ اور تقدس معاب ماحول تھا اور یزید کبھی اطراف دمشق میں کبھی غوتہ میں کبھی الخزرہ محل میں اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں دادے عیش دیتا رہا اور لہو لعب کے اندر مصروف رہا اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی وہ محرمات کو حلال قرار دیتا شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی اور شریعت بیضہ کا مزاق اڑایا کرتا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہو کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے عبداللہ ابن عمر تھے حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو تھے یزید تو جوا کھیلتا رہا یزید تو کمار بازی کرتا رہا یزید تو شراب نوشی کرتا رہا اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلوں میں بیٹھتے رہے اللہ اکبر حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہو کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ تُو جانتی نہیں حسین کا رونہ مجھے دکھ دیتا ہے حسین ابن علی کو حضور دونے نہیں دیتے تھے ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مسائب سہے گا زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا اور میں نے یہ اجازت خاص طور پر اپنی ماں سے اس شرط پر لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور سے عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے ماں نے اس شرط پر اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا نماز مغرب ادا کی سلام پھیرا لیکن حضور عبادات میں ذکر میں نوافل میں ایسے مشہول ہوئے کہ میں عارض رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا خیر نماز عشاء کا وقت ہوا ازان پکاری گئی حضور مسلح پہ آئے نماز پڑھی سلام پھیرا اور حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دئیے اب میرے دل میں یہ خیال رہ رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا میں تو حضور سے بخش شو مغفرت کی دعا کروا ہی نہیں سکا جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا تو حضور نے رخ پیرے بغیر فرمایا من حاضر میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے پھر خود ہی کہا حزیفہ تو حزیفہ تو نہیں تو میرا دل دھڑک رہا تھا کل تو نعم میں نے کہا جی جی حضور میں حزیفہ ہوں فرمایا ما حاجتو کا غفر اللہ لکا ولی امے کا کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں اقبال بولا ہے فروغت صبح آثار و دہور چشمے تو بین اندائے معافی صدور تیری نظر تو سینوں کے چپے راج بھی دیکھتی تو کہا اللہ تجھے بخش دے تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے کیا کام ہے اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا حزیفہ سنو ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے گبینی آیا ہے آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوش خبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار موسیقی موسیقی